اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انٹر کے لئے اپنے فارم بڑھا ہے اور اس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ کے لئے بہت سنار اچھا موقع ہے میں آپ کو جس طرح شروع سے چپٹر بائی چپٹر ایک ایک لائن کو پڑھتا ہوں اور پڑھنے بعد تمام اوبجیکٹیف کوسٹن کو سلو کرتا ہوں تیار کرتا ہوں بناتا ہوں انشاءاللہ یہی میرا طریقہ انتق رہے گا یعنی آپ کو بلکل شروع سے انتق پوری کتاب کو اوبجیکٹیف کوسٹن پر سکھا دیں گے اس کے بعد سے پھر آپ کو سبجیکٹیف کو تو بتائیں گے پھر اس کے بعد گرامر جو ساتھ ساتھ لے چلتے ہیں یعنی کہ آپ کو شروع سے انتق تمام چیزیں دینے کا ہم نے وعدہ کیا ہے چلا دیں گے شرط یہ ہے کہ آپ تمام ویڈیوز کو کم سکم ایک سے دو بار ضرور سمنا اور جو آپ کو کمی بیشی محسوس ہوتا ہے میرے کومیٹ میں کرو یا میرے موبائل نمبر آپ کو کہیں مل جائے گا کوئی یوٹیوبر آپ کو نمبر نہیں دے گا میں آپ کو اس فش کہتا ہوں پھر آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پڑھانے کا آپ کو شوق ہے جیسے بھائی انشاءاللہ پوری منداری سے میں کلاس 3 کو بھی پڑھا رہا ہوں اور انٹر کو پیچھے سر پڑھا رہا ہوں اس سے کئی اچھی انداز میں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ سے میری مجارش ہے صحیح کمیابی صحیح مکمل تیاری کرنا چاہتے ہو چینل پر بنے رہو اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائی کر لیں اور پورانے ہیں ویڈیو کو بہت خوبی دیکھیں اور اپنے ساتھی بات شیئر کرنا انشاءاللہ پھر آپ کو دوسری ویڈیو میں بلیں گے آئیے دیکھتے ہیں اس پر کیسے آج کیا پڑھنا ہے سبق نمبر چار میں کیا ہے خدا حافظ ہاں تو آج آپ کو بتایا گیا تھا کہ پڑھائیں گے سبق نمبر چار چپٹر نمبر چار میں کیا ہے انشاءاللہ چپٹر نمبر چار میں کیا ہے انشاءاللہ کہ لکھنے والے کون ہیں جناب وزیر آغا صاحب وزیر آغا صاحب اور وزیر آغا صاحب کے بارے میں جو کچھ بتانا ہے دیکھیں میرے گا سوال نمبر ایک میں ہے وزیر آغا کب پائدہ ہوئے وزیر آغا کب پائدہ ہوئے چار اپسن دیا ہے ا میں انہیس سو بائیس اور ب میں انہیس سو بیس اور C میں ہے 1918 اور D میں 1919 اس کا رائٹ اینڈسر ہوگا پیریشمن A یعنی 1922 میں پائدہ ہوئے اگر دیکھتے ہیں سوال نمبر دو میں وزیر آگا کس گاؤں میں پائدہ ہوئے یہاں جیلہ نہیں پوچھ رہا ہے گاؤں پوچھ رہا ہے کس گاؤں میں پائدہ ہوئے تو A میں لکھا ہے وزیر کولونی اور B میں ہے وزیر کورٹ اور C میں ہے بندولی اور D میں ہے کرانچ اس کا رائٹ اینڈسر ہوگا وزیر کورٹ میں پائدہ ہوئے اور آج دیکھتے ہیں وہ سوالات جو کتاب کے اندر سے ہیں جو ہم نے کتاب سے اندر دھوٹ نکالا اس کا پرفیک جواب یہاں پہ ملے گا آپ کو سوال میں ہے کہ بھیری شورٹ ٹائپ کوسچن یعنی کہ وہ کوسچن جو ایک نمبر دو نمبر تین نمبر کے لیے بھی آ سکتے ہیں جو آپ کو یاد کرنا ہوگا دیکھئے سوال امریک میں ہے انشاہیہ شیری سینکھ ہے یا نسری کوئی پوچھ سکتا ہے کہ انشاہیہ کیا ہے شیری ہے یا نسری ہے تو آپ سن لیجئے شیری کیسے کہتے ہیں اور نسری کیسے کہتے ہیں شیری کہتے ہیں جو دو دو تین تین چار چار پانچ پاس لائن کو جو سجا کر لکھائیتا ہے نظم ٹائپ میں اس کو بولتے ہیں شیری اور جو بلکل بلکل کھولیام ہوتا ہے یعنی تقریر کے طرح تحریر کے طرح لکھ دیتا ہے سر سر نگا سے اس کو بولتے ہیں نسری تو پوچھ رہا ہے کہ انشاہیہ کیا ہے تو آپ کو جواب دنایا ہے انشاہیہ یہ نسری سنف ہے یعنی شیری سنف نہیں ہے سوال نمبر دو میں کیا انشاہیہ کو کیا انشاہیہ کو دوسری اصناف عدب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممتیمیز ہے کی نہیں ممیز کرتا ہے سوال میں ہے کیا انشاہیہ کو دوسری اصناف عدب سے اس کا غیر رسمی طریقہ کار ممیز کرتا ہے جواب ہے ہاں ممیز کرتا ہے تمیز کرتا ہے فرق کرتا ہے علاق علاق کرتا ہے سوال امت تین دیکھ لیتا ہیں وزیر آگا کا تعلق کن عدبی اصناف سے ہے تین کا نام لکھئے وزیر آگا کا تعلق میں سوال کو دو بار اسٹوڈنٹ اس لئے پڑھ رہا ہوں کہ بہت سارے سٹوڈنٹ ہیں جو اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آپ دیرے دیرے دیکھئے سوال امت تین کو وزیر آگا کا تعلق تین کن عدبی اصناف سے ہے تین کا نام لکھئے جواب دکھئے کہ تنقید انشائیہ اور نظم نگاری یہ تینوں سے ان کا تعلق رہا ہے سوال عمر چار دیکھتے ہیں کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت ترازی ہے کیا انشائیہ نگار کا مقصد جدت ترازی ہے جواب میں ہے جواب انشائیہ نگار کا مقصد جدت ترازی نہیں ہے سوال عمر پانچ میں انشائیہ کی انتیازی صورت کس کی رہن منت ہے کس کی رہن منت ہے اس کا جواب دیں گے انشائیہ خوشگوار تازگی کے رہن منت ہے خوشگوار تازگی کی رہن منت ہے آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر چھے میں وزیر آغا کی تین کتابوں کے نام لکھی ہے یہ کتاب زبردست یہ کسٹن زبردست ہو چکتا ہے کہ وزیر آغا کی تین کتابوں کا نام لکھی ہے یہ جواب ہے اردو عدب میں کیا تنزو مزاح اردو شاعری کا مزاز نظم جدید کی کروٹیں یہ ان کی کتاب ہیں جو وزیر آغا نے لکھی ہے سوال نمبر ساتھ دیکھتے ہیں کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے کیا انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے سیپ سوال سنیے اور سوال کا جواب رہتی آپ جواب لگیں گے ہاں انشائیہ شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے سوال نمبر آٹھ میں کیا انشائیہ دوسری اصناف سے اپنی اختیار کے باعث الہدہ نظر آتا ہے سوال نمبر آٹھ میں کیا انشائیہ دوسری اصناف دوسری اصناف سے اپنے اختیار کے باعث الہدہ نظر آتا ہے جواب دیں گے ہاں الہدہ نظر آتا ہے اب آئیے آپ کو چند گرامر پڑھاتے ہیں جو گرامر بھی آپ کے لئے بہت ایمپورٹن ہو سکتا ہے دیکھئے سوال میں لکھا ہے آتا ہے انسان میں فلک نے امد بلہ کیا نہیں کہ بھرنے کے لئے آتا ہے سوال امریک میں ہے خالی جگہوں کو قوسین میں دیئے گئے الفاظ سے پور کیے قوسین برائکٹ میں دیئے گئے پور کیے لکھا مقالے کی بنسبت انشائیہ کا ڈھانچہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تو نیچے دیا ہے اس میں دیا ہے گٹھا ہوا اور لچیلا اس کے رائے ٹنسر ہوگا لچیلا یعنی آپ کو دھانچہ کے بعد لچیلا وہاں بھرنا ہے کا بھرنا ہے یہاں پر لچیلا بھرنا ہے بھرنا ہے اب آکہ دیکھتے ہیں سوال بے میں ہے انشائیہ اور غدل کے ایک شیر میں گہرے کا احساس ہوتا ہے کیا گہرے کا دیکھا ہے مماسلات اور مخالفت تو اس میں لکھیں کہ مماسلات بھریں گے سوال آمد چار میں ہے انشائیہ نگاہر طریقہ کار اختیار کرتا ہے طریقہ کار اختیار کرتا ہے تو اس میں جواب کہتے ہیں لکھا ہے شغفتہ نہیں رسمی اور غیر رسمی رسمی اور غیر رسمی آپ کو غیر رسمی وہاں پر وہ کھلی اپر بھر دینا ہے سوال مدال میں ہے انشائیہ کی صفت موڈ کی پیداوار کی شغفتہ کی گمگین کی تو آپ کو شغفتہ بھرنا ہے یعنی کہاں ہاں پر بھر دینا ہے یہ کوششنز ہو گئے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ سوال نمبر میں آتا ہے درجل الفاظ کے جنسیت ظاہر کرتے ہوئے جملے بنائیے ہے یعنی کہ آپ کو اس طرح اس کو شنٹینج بنانا ہے کہ اس میں اچھوار حیات مضمون ہے ازادی ہے سینف ہے اور لباس ہے ہقاہ انشائیہ ہے یہ آپ کہتے ہیں کیا مؤنس ہے مؤنس بن ہے اچھوار حیات معاہ مؤنس اچھوار تمہاری حائیت قابل دید ہے اگر مزکر مزکر میرا مزمون شائع ہو گیا میری مضمون نہیں سکتا ہے Hilary اگر دیکھتے ہیں آزادی یہ مولانس ہے بنان تمہاں تم مازاہدی مل گیا چکے ہے کیونکہ م rear�فی ہے ملانس ہے اگر دیکھتے ہیں صیفت مرد ہے صفت کہ صرف مزاقر ڈالہی ہاں ان شاور حقیث نصرrånي لباس مذاکر تمہاری لباس حقط مذاکر تمہاری فوق حقط ، کیSave F Kalamerti مندرزعل مندر جیل واحد الفاظ سے جمعنا ہے یعنی کہ سنگوہ سے پورل کرنا ہے آپ کو یعنی ایک سے جمعنا ہے حد نقش زابطہ مظہر صورت دیئے جواب کہا ہے الفاظ جو نے کہا ہے حد کا ہوگیا حدود حد کا جمع ہوگیا حدود نقش کے نقوش زابطہ کے جوابت مظہر کے مظاہر صورت کے سور سواد وابری سوال ہم اچھا دیکھتے ہیں جیل واحد الفاظ کی زیبن ہے زیبن ہے اپوجیت یعنی کہ بلوم شد تو سننا آپ کو تازہ کے کیا ہوگا باسی روشن کے تاریخ حسن کے قبع حسن کے قبع کفر کے ایمان یہ سب کیا ہے جید ہے عرض کے سما ترقی کے تنازلی ترقی کے تنازلی ہاں دیکھئے ہمارا مترادی مترادی کسے کہتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں کواہی جمع اور یہ جید ہے اور یہ مترادی تو آپ کو گرامر چاہیے تو آپ کی انشاءاللہ گرامر کا لکھ ملے گا کمنڈ میں آپ پوچھ سکتے ہیں یا آپ میرے کال پر بات کر سکتے ہیں موال پر دیکھئے لکھا ہے مندازل الفاظ کی مندازل الفاظ کی اس کو بلتے ہیں یعنی کہ سیم ٹو سیم سورت ہے ڈھانچہ ہے تاریخ ہے سیعہ ہے الہدہ ہے تو دیکھئے سورت کے شکل سورت کے شکل ہندو نے کیا ہے لفظ الگ الگ لیکن مانا ایک ہے سورت کے شکل دھانچہ کے بناوٹ دھانچہ کے بناوٹ تاریخ کے اندھیرہ تاریخ کے اندھیرہ سیعہ کے سہارا گر سہارا گر اور الہدہ کے یہ تمام کوچھیں جوانے کے دیا پھر میں آپ سے کہوں گا اگر چاہتے ہیں سیمانہ میں تیاری کرنا تو مکمل کو تیاری کریں انشاءاللہ بہت پیدا ہوگا پھر اسی طرح دوسری ویڈیو ملتے ہیں تب تک اشارت دیجئے خدا السلام علیکم